السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل فلیوریس ہیر فرینڈز میں بنانے جاری ہوں وائٹ چکن کڑائی اس کے لئے بہت جلدی بن جاتی ہے جھٹ پٹ میں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے آپ بھی اس کو میرے طریقے سے بنائیے گا اور چلیں آئیں میں بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے اس کے لئے فرینڈز میں نے ون کے جی جو ہے چکن لی ہے ٹھیک ہے اور ون ٹیبل سپون ادھر میں نے ادھرکہ پیسٹ لی ہے ون ٹیبل سپون ہی میں نے لسن پیسٹ لی ہے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے زیرا اس کو فرائی کر کے تو اس کو کرش کر لی ہے ون ٹیبل سپون ہی ٹی سپون میں نے کالی مرچے لی ہے اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لی ہے اس کا سکھا دنیا لی ہے اور اس کو میں نے فرائی کر کے کرش کر لی ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ آئل لی ہے ساتھ میں نے ٹیٹرا پیک جو ہے کریم لی ہے اور تین سو گرام میں نے دہی لی ہے ون ٹیبل سپون میں نے سوٹ لی ہے اور یہاں پہ میں نے پانچ مرچیں لیے اور تھوڑا سا ادرک یہاں اس کو گارنش کرنے کے لیے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا تو بالکل نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں یہ میں نے چلے پہ کڑھائی چڑھا دی ہے اور اس میں اب میں ڈال رہی ہوں اوئل جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ون کپ ٹھیک ہے اور جب ذرا سا یہ اوئل تھوڑا گرم ہوگا تو اب میں اس میں شامل کروں گی چکن فلیم جو ہے وہ کم نہیں رکھنا ہے اور نہ بہت تیز رکھنا ہے اس کو درمیانی آنچ پہ کیونکہ چکن میں پانی ہے اور یہ پانی جب آئل میں جائے گا تو مزید چھوڑے گا تو اس کو تھوڑی تیز ہی آنچ پہ پکانا ہے اور بہت تیز نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں فرینڈزی اس کا جو کلر ہے وہ کافی چینج ہو گیا اور ابھی گولڈن نہیں ہوا ہے تو اب میں اس ٹیپ پہ اس میں لیسن اور ادرک کا پیس بھی شامل کرنے لگی ہوں تو اب یہ جائے گا اس میں لیسن ٹھیک ہے اور ان لیسن اور ادرک کو دونوں کو ڈال کے پھر کٹھا فرائی کروں گی یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تین سو گرام دہی تھا اس میں اب یہ بلیک پیپر جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو خوشک دھنیا اس کو میں نے فرائی کر کے کرش کیا تھا اس کو ایڈ کریں گے اور یہ جو زیرہ اس کو میں نے فرائی کر کے کرش کیا تھا اس کو بھی ایڈ کریں گے اور ان سب کو مکس کریں گے اور اب وہ جو ہمارا چکن لیسن اور ادرک کا پیس فرائی ہو گیا اب ہم یہ اس کو اس میں ڈالیں گے فرینز یہ دیکھیں اس کو تھوڑا نیچے کرنے اپنی کیمرے فرینز یہ دیکھیں چکن اور لیسن ادرک جو ہے بہت اچھا سا فرائی ہو گیا ہے اور اس کی کتنی اچھی سی شکل بن گئی ہے اب ہم دہی میں دوسرے مسالے شامل کریں گے ان کو مکس کریں گے اور اس میں شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو دہی میں ہم نے مسالے ایڈ کیے تھے کالی میرچ سابت دھنیا اور زیرہ اس کو اب ہم اس میں شامل کریں گے اور فلیم تھوڑا سا تیز رکھیں گے کیونکہ دہی جب پانی چھوڑے گا تو وہ زیادہ پانی ہو جائے گا تو اس لیے اب ہم اس کو درمیانی آنچ پر پکائیں گے ہارلی سات سے آٹھ منٹ پچھے کر لو دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے اور اس سٹیپ پہ ہم اس میں شامل کریں گے سالٹ یعنی نمک پرینڈز ہم نے مرچوں کو لینا ہے اور کسی چیز کے ساتھ اس طرح اس کو تھا کر دینا ہے یہ ہم نے ان کو ون بائی ون تھا کر دی ہے اور ان کا بڑا یہ کھل گئی ہے تو ان کا بڑا اچھا سا فلیور آئے گا جب ہم اس کو ایڈ کریں گے اپنی چکن وائٹ کڑائی میں یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہے بلکل خوشک ہو گیا ہے اور اس سٹیپ پر ہم اس میں ڈالیں گے وہ والی مرچیں جن کا میں نے تھا کیا تھا اور اس کا جو فلیور جا ہے وہ بہت اچھا سا اس میں آئے گا تو اب ایک دو منٹ اس کو لگائیں گے اور اس کے بعد نیکس ٹیپ اس میں کریم کو ایڈ کریں گے کریم ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے ہارلی دو یا تین منٹ ہم اس کو پکائیں گے تو اب اس کا نیکس ٹیپ اس میں ہم کریم ڈالیں گے فرنز یہ جو چکن ہے بہت اچھا سا گل گیا ہے پانی اس کا بلکل خوشک ہو گیا ہے اور اب لاس پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم یہ جو میں نے آپ کو چار سے پانچ چمچ بولا تھا اور اس کو کریم کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو زیادہ نہیں ہارلی ٹو سے ٹری منٹ ہم اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اس کو آپ کو ڈی شوڑ کر کے دکھاتی ہیں یہ جو میں نے کریم ڈالی ہے اس کو ڈال کے میں نے پکا لیا ہے دو سے تین منٹ اب جو ہماری چکن وائٹ کراہی جو ہے بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہے تو اب میں اس کو ڈی شوڑ کرنے لگی فرینڈز ماری چکن وائٹ کراہی جو ہے ریڈی ہوگی ہے آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیے گا جٹ پٹ میں بن جاتی ہے اور بچوں کو بہت پسند آتی ہے این پہ میں کہوں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا تھینکیو اللہ حافظ